اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں جدہ الیکٹرک یوٹیوب چینل اور میں ہوں انسرک باگر آج ایک چھوٹی سی مختصر سی ویڈیو ہے جس میں میں آپ کو یہ ریفیجیٹر کا سٹینڈ ہے اس کا رینیو کرواؤں گا بہت ہی پیارا ہے خوبصورت بھی ہے تو اس کے اندر جو ہے سٹیل کی پائپ لگائے گئے ہیں جو کے ڈیر انچ موٹر ہیں اور پیور سٹیل کے ہیں ان کو نہ زنگ لگتا ہے بہت ہی خوبصورت ہے اس کے جو کارنر ہیں وہ پلاسٹک کے بنائے گئے ہیں اس میں بہت ہی خوبصورتیات ہیں لیکن اس سے پہلے جو دوست میرے چینل سے پہلی بار آیا ہے ان سے ریکویسٹ ہے کہ میرے چینل کو ابھی سبسکرائب کرتے اور ویڈیو کو بھی لائک کرتے میں آپ کو یہ سٹینڈ فریج کے نیچے رکھ کے بھی چیک کرواؤں گا کہ کتنا خوبصورت لگتا ہے جبکہ اس کی پرائیس کے بارے میں بھی بات کریں گے فرنز آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں جو پائپ لگائے گئے ہیں وہ ڈیرڈ انچ موٹر ہیں اور یہ سو نگیج کے ہیں اور پی اور سٹیل کے ہیں جبکہ یہ ایک پلاسٹک سٹینڈ ہے بلکل ہلکہ مٹیریل ہے لوکل مٹیریل ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ٹوٹ بھی گیا ہے صرف ایک دن فریج رکھنے سے یہ ٹوٹ گیا ہے یہ تقریباً سات سو چھ سو ضائع کرنے والی بات ہو گئی لیکن یہ جو آپ کے سامنے آج میں سٹینڈ لے کے آیا ہوں بہت ہی خوبصورت ہے پیدار بھی ہے اس میں جو پائپ لگائے گئے ہیں یہ ایک بہت بڑی خصوصیات ہے کہ آپ کسی بھی کمپنی کا فریج اس کے اوپر رکھ سکتے ہیں کوئی بھی سیز ہو رکھ سکتے ہیں کیونکہ یہ چھوٹا بھی ہو سکتا ہے بڑا بھی ہو سکتا ہے اس کے نیچے نٹ لگا دیئے گئے ہیں جو کہ آپ ان کو لوز کر کے اس کو چھوٹا بڑا کر سکتے ہیں اور پھر اسی طرح سے دوبارہ سے آپ کر سکتے ہیں تو بہت پیارا ہے پیور پلسٹک ہے پیور سٹیل ہے خوبصورتی کے ساتھ ساتھ یہ پیدار بھی ہے تو ابھی ہم اس کو اپنے جو فریج کے سائد ہے اس کے مطابق اس کے پمیش کریں گے اور پمیش اس کے مطابق کرنے کے بعد فریج کے نیچے بھی رکھیں گے اور دیکھیں گے کہ کیا کتنا خوبصورت لگتا ہے پہلے جو ہماری فریج کے نیچے سٹینڈ رکھتے گیا ہے وہ ایک لکڑ کے سٹینڈ ہے جسے اس وقت کیڑا جو ہے وہ لگ چکا ہے اور وہ مکمل خوکلا ہو چکا ہے تو ہم نے سوچے کہ یہ سٹینڈ چینڈ کر دیتے ہیں تو ابھی جو نیا مارکیٹ میں یہ سٹینڈ آیا ہے اس کی پرائس بھی معکور سی ہے اتنے زیادہ مہنگا بھی نہیں ہے اور لکڑ والے سٹینڈ سے اور دوسرے جتنے بھی سٹینڈ ہیں پلاسٹک کے لوکل مٹریر والے ان سے خوبصورت بھی ہے اور پیدار بھی ہے تو فرنڈز اس وقت آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے اپنے فریج کے مطابق اس کا جو سائد ہے وہ کر لیا ہے ابھی ہم اس کو فریج کے نیچے راکھ کے دیکھتے ہیں کہ کتنا خوبصورت لگتا ہے اس سے پہلے آپ نے اگر میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں اور ویڈی کو بھی لائک کر دیں تو فرنڈز اب آپ نے خود فیصل کرنا ہے کہ یہ سٹینڈ کتنا خوبصورت لگ رہا ہے اور مجھے کمیٹس میں لازمان بتانا ہے کہ یہ فریج آپ کتنا بہترین لگ رہا ہے کتنی لک جو ہے اس کی بڑ گئی ہے بڑیا لگ رہا ہے اس کی خاص وجہ جی ہے کہ یہ سٹینڈ جو ہے اس کی پمیش جو ہے آپ اتنی رکھ سکتے ہیں جتنی آپ کی فریج کی پمیش ہے اگر آپ کی فریج کی پمیش بائیس بائیس کی ہے تو آپ وہی کریکٹ پمیش رکھنے سے اس کی جو لک ہے وہ بڑ جائے گی اور خوبصورت بھی لگے گا جبکہ پہلے ہمارے جو فریج تھا وہ لکڑوار سٹینڈ پہ تھا جو کہ اتنا خوبصورت نہیں لگ رہا تھا جبکہ فریج جو ہے وہ گلاس دور ہونے کے باوجود بھی اتنا خوبصورت نہیں لگ رہا تھا ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہماری جو فریج کی لک ہے وہ بڑ گئی ہے بہت ہی بڑیا لگ رہا ہے بہت ہی خوبصورت ہے آپ کو پاکستان کے کسی بھی شہر سے یہ مل سکتا ہے آسانی سے اس کی جو اس وقت پرائیس چڑھ رہی ہے وہ ایک ہزار پہ ہے ایک تھوزند روپیز ہیں جبکہ آپ ہمیں بھی کال کر کے کنک کر کے آپ کسی بھی شہر میں ہم سے ہوم ڈیلیوری کروا سکتے ہیں اس کی پرائیس ہزار روپی ہے اور یہ بہت ہی خوبصورت اور پیدار ہے ان یہ ارفاز کے ساتھ میں آپ سب دوست سے اجازت چاہتا ہوں پھر ملیں گے ایک نئی ویڈیو میں تب تک